السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم عربی میں ڈیر ٹھرٹی سکس کے ہیش ایٹ میں صفحہ نمبر ٹھرٹی سیون، ٹھرٹی ایٹ اور ٹھرٹی نائن کی پڑھائی کریں گے سب سے پہلے آپ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ٹھرٹی سیون کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ یہ سوال جواب کی پڑھائی کریں پہلا سوال ہے ہل حازہ رومانن کیا یہ رومانن یعنی انار ہے نعم حازہ رومانن ہاں یہ رومانن ہے یعنی انار ہے اہ زالکہ برتکالن کیا وہ برتکالن ہے لا زالکہ تفاہن نہیں وہ تفاہن ہے یعنی کہ سیب ہے ہل حازہ لیمونتن کیا یہ لیمونت لیمو ہے نعم حازہ لیمونتن ہاں یہ لیمو ہے ہل حازہ عنبن کیا یہ عنبن ہے یعنی انگور ہے لا نہیں حازہ فلفلن یہ مرچی ہے نہیں یہ مرچی ہے ہل زالکہ مشمشن کیا وہ مشمشن ہے یعنی کہ خوبانی ہے نعم ہاں زالکہ مشمشن ہاں وہ خوبانی ہے اہ تلکہ منجتن کیا وہ منجتن ہے یعنی کہ عام ہے لا نہیں زالکہ تماتم نہیں وہ ٹیماتر ہے ات زالکہ تفاہن کیا وہ تفاہن ہے یعنی سیب ہے لا نہیں تلکہ منجتن نہیں وہ عام ہے ٹھیک ہے اب صفحہ نمبر 38 کی پڑھائی کرتے ہیں تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیں سب سے پہلے ہم پھلوں کے نام پڑھتے ہیں موزن کیلہ ارنبن انگور پتیخن تربوس الخدر یعنی پھلوں کے سبزیوں کے نام قصہن ککڑی سومن لحسن بسلن پیاز الوانی پڑھتے ہیں یعنی برتنوں کے نام دلون ڈول کعوبون کعوبون گلاس سہنن پلیٹ ہیوان یعنی جانوروں کے نام ہمارون گدا فیلون ہاتھی اسدن شیر المرقبہ یعنی سواریوں کے نام سیارتن گاڑی سفینتن بحری جہاز تیارتن ہوای جہاز اب یہ ریلیشنز یعنی رشتے رشتوں کے نام ہے جیسے بھائی بہن امنی ابو ٹھیک ہے یہ وہ ہیں سب اسرا ابن باپ امن ماں ابنن بیٹا الحشرات یعنی کیڑے مقوڑوں کے نام انکبوتن مکڑی زبابن مکھی نام لتن چونٹی اب صفحہ نمبر ٹھرٹی نائن کی طرف آتے ہیں یہاں آپ تمام بچوں نے مختلف طریقوں سے کام کیا ہوگا کہ یہاں کسی نے کون سے پھل کسی نے کون سے پھل لگائے ہوں گے کسی نے کون سے سبزی لگائی ہوگی ٹھیک ہے ہر بچے نے الگ طریقے سے کام کیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں آپ خود پڑھیں گے یہاں اس صفحے کی آپ خود پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے جس بچے نے جس طریقے سے کام کیا ہے وہ بچہ اس حساب سے یہ صفحے کی پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر ٹھرٹی ایٹ اور ٹھرٹی نائن یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ